بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس نائیت کلاس کے بک میں سے جو یونٹ نمبر فیفٹین ہے اس کے قویسٹنز کو سال کریں گے تو ادھر میں نے قویسٹن نمبر ون لکھا ہے وہ کچھ اس طرح ویریفائیڈ ہے ٹرائی اینگلز یہ جو سیمبل ہوتا ہے یہ ٹرائی اینگل کیا ساتھ ایسے لکھا ہے تو اس کا مطلب ٹرائی اینگلز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ٹرائی اینگلز ہیں اس کی سائٹس گیون ہیں مثلا اے بی سی یہ ٹرائی اینگل کی سائٹس ہیں یہ گیون ہے تو کیا ان سائٹس کی مدد سے ہم ٹرائی اینگل بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ بتانا ہے کہ یہ تینوں سائٹس کیا ٹرائی اینگل کی سائٹس ہیں یا نہیں جو اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے یہ قویسٹن کچھ اس طرح سے پوچھا جائے گا مسلسان مسلس کی جب میں مسلسان اور مسلس کہتے ہیں ٹرائی اینگل کو مسلسان کے ازلاع کی لمبائیاں مندرجہ زہل ہیں تصدیق کریں یہ مسلسان قائمہ تو زاویہ ہیں قائمہ کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اینگل ٹرائی اینگل قائمہ تو زاویہ ہیں یا نہیں تو آپ نے یہ شو کرنا ہے جو ٹرائی اینگل بنتی ہے کیا یہ رائٹ ٹرائی اینگل بنتی یا نہیں یعنی کہ رائٹ ٹرائی اینگل ایسی ٹرائی اینگل ہوتی ہے یا قائمت و زاویہ مسلس ایسی مسلس ہوتی جس کا ایک انگل کتنے کا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر تو یہ رائٹ ٹرائی انگل ہے تو پھر جو یہ ترچھی سائیڈ ہے اس کو ہائی پارٹی نہیں اس کا آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہا دیتے ہیں یہ چیز کس کے برابر ہے سی کے برابر ہے اور جو نیچے والی چیز ہے اس کو ہم بیس کا نام دے دیتے ہیں بیس کو ہم اے کا نام دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو سائیڈ بچ جاتی اس کو ہم کہا دیتے ہیں یہ کس کے برابر ہے پرپینڈی گولر کے برابر ہے اور یہ میں کہا دیتا ہوں یہ کس کے برابر ہے بی کے برابر ہے تو پیتھا گورس جو تھیورم ہے اس کو اگر میں ادھر لکھوں تو بائے پیتھا گورس تھیورم تو پیتھا گورس تھیورم کے مطابق کیا ہوتا ہے ہائی پارٹی نیوز کا سکیر یعنی جو ترچی سائیڈ ہے اس کا سکیر یہ برابر ہوتا ہے بیس کا سکیر پلاس پرپینڈی کولر کا سکیر تو ادھر ہمارے پاس ہائی پارٹی نیوز کیا ہے سی ہے تو ہم کہیں گے سی کا سکیر وہ ایکول ہونا چاہیے کس کا بیس یعنی کہ اے کے سکیر پلاس پرپینڈی کولر کس کے برابر ہے بی کے سکیر کے برابر ہونا چاہیے اگر تو دونوں سائیڈوں کا جواب سیم آئے گا تو پھر ہم کہیں گے یہ رائٹ ٹرائینگل ہے تو اب سی کی ویلی اس کوسچن میں کتنی گیون ہے تھلٹین ہے تو ادھر لکھیں گے تھلٹین کا سکیر اس ایکول ٹو اے ایک اس کے برابر ہے فائیف کے تو فائیف کا سکیر پلاس بی بیس اس کے برابر ہے ٹویلو کے تو ادھر ٹویل کا سکیر تو تھلٹین کا سکیر ہوتا ہے وان سکسٹی نائن تو اس سیڈ پر کتنا آجے گا فائیف کا سکیر ٹویل اور ٹویل کا سکیر وان فورٹی فور تو وان سکسٹی نائن کس کے ایکول آگیا جب ان دونوں کو ایڈ کریں گے ٹویلو کے ٹویلو کے ٹوانٹی فائیف اور وان فورٹی فور کو تو کتنا آجے گا وان سکسٹی نائن اب اس کی یہ دونوں سائیڈ کا جو آنسر ہے وہ سیم آگیا تو ہم کہیں گے یہ رائٹ ٹرائیانگل کی سائیڈز ہیں تو ادھر ہم لکھتیں گے سو گیون جو ہمارے پاس گیون سائیڈز ہیں آر سائیڈز آف رائٹ ٹرائیانگل تو رائٹ ٹرائیانگل کی یہ سائیڈز ہیں تو ان کے اوپر آپ نے کیا لکھتے ہیں سو گیون سائیڈز آر سائیڈز آف رائٹ ٹرائیانگل اور جو اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہوں گے وہ کیا لکھیں گے تو اس جگہ پر میں لکھ دیتا ہوں وہ لکھیں گے پاس دیئے گے پاس دیئے گے ازلا کی لمبائیاں ازلا کی لمبائیاں قائمت الزاویہ قائمت الزاویہ بناتی ہیں قائمت الزاویہ بناتی ہیں یعنی کہ یہ جو اینگل ہے یہ نائنٹی ڈگری کا بناتی ہیں یعنی کہ یہ رائٹ ٹرائیانگل بناتی ہیں اچھا اب اس کے بعد جو اس سے نیکسس کو سال کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس کتنی سائٹس گیون ہے تین سائٹس گیون ہے اور ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ رائٹ ٹرائیانگل کی سائٹس ہیں یا نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے پیتہ گورس تھیورم لکھیں گے وہ کیا سی کا سکیر از ایکول ٹو اے کا سکیئر پلاس بی کا سکیئر تو اس سے اوپر اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ والے دو سٹیپ کر لیں یہاں ڈریکٹ یہ لکھ لیں اب ادھر ہم ویلیس پوٹ کرتے ہیں سی کی کتنی ویلیو ہے ٹھلٹی فور تو ادھر لکھیں گے ٹھلٹی فور کا سکیئر اور ایک اس کے برابر ہے سکسٹین تو اس کا سکیئر کر دیں گے اور بی اس کے برابر ہے ٹھلٹی اور اس کا سکیئر کر دیں گے تو اب کیلکولیٹر سے اس کو افصال کر لیں ٹھلٹی فور کا جو سکیئر ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وان وان فائف سکس کے یعنی وان تھوزنڈ فائف ہنڈر فیفٹی سکس کے برابر ہوتا ہے اور اسی طرح سکسٹین کا اگر ہم سکیئر کریں گے تو وہ آئے گا ٹو فیفٹی سکس اور ٹھلٹی کا سکیئر کریں گے وہ کتنا آجے گا نائن ہنڈرڈ تو یہ آگیا وان وان فائف سکس اور جب ان دونوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اس کا بھی جواب کتنا آجے گا وان وان فائف سکس آجے گا تو اب یہ دونوں سائیڈز ایکول آگئی ہیں تو پھر ادھر بھی ہم نے کیا لکھ دینا ہے یہی چیز لکھ دیں گے سو گیون سائیڈز جو ہمارے پاس گیون سائیڈز ہیں آر سائیڈز آف رائٹ ٹرائنگل رائٹ ٹرائنگل تو یہ رائٹ ٹرائنگل کی سائیڈز ہیں تو اس کوڑ دو میڈیا مالی سٹوڈنٹس کے لکھیں گے پاس دیئے گے ازلا کی لمبایاں قائمت زاویہ بناتی ہیں یہاں ساتھ آپ کے لکھ دیں مسلس قائمت زاویہ مسلس بناتی ہیں تو یہ انتہائی آسان ان کو اپنی اس طریقے سے سال کرنا تو میڈا سٹوڈنٹس آپ کو ان کوسٹن کی سمجھ بھی آگئی ہوگی جی سٹوڈنٹس اس کے بعد جو اس سے نیکس قویسچن ہے اس کو سال کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے the three sides of ٹرائنگل آر میئر 8 x and 17 ریسپیکٹیو لی کہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اور اس کی جو تین سائیڈز ہیں وہ انہوں نے میئر کی ہیں تو وہ کیا رہے ہیں ایک جو سائیڈ ہے وہ 8 ہے اور ایک سائیڈ 17 ہے اور ایک سائیڈ x ہے اور ایک سائیڈ x ہے تو اس سے آگے کیا کہہ رہے ہیں for wet value of x x کی کس value کے اوپر it become a base of right triangle کہ x کی ہم کون سی value پوٹ کریں تو یہ right triangle بنیں تو اس کے اندر ایک چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو base ہے یعنی کہ جو نیچے جو چیز ہوگی ایک تو hi party نیوس ہے نیوس ہے perpendicular base والی جگہ پر آپ نے x کو لکھنا ایک تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر آپ نے کیا کرنا x کی value find کرنی ہے کہ x کی ہم کون سی value پوٹ کریں تو یہ right triangle بنیں تو جو اردو میڈیوم کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے جو question ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا ایک مسلس کے مسلس triangle کو کہتے ہیں ایک مسلس کے ازلا کی لمبائیاں بل ترتیب 8 x اور 17 ہیں یعنی کہ یہ تین انہوں نے جو sides بل ترتیب انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ ایک 8 ہے اور ایک x اور ایک 17 ہیں base x کی کس قیمت کے لیے یہ جو base ہے نیچے x کی کس قیمت کے لیے یہ زیلہ یعنی کہ یہ جو زیلہ قائمت ازاوی مسلس کا قائدہ بن جائے گا قائدہ base کو کہتے ہیں تو یہ main آپ نے x کی value find کرنے تو آپ اس جگہ پر لکھیں گے کہ by pathagoras theorem by pathagoras theorem pathagoras theorem کے مطابق اور اس کو اردو میں کہتے ہیں مسئلہ فیصہ غورس تو یہ ہمیں پتا ہے یہ جو side ہے اس کو میں c کا نام دے دیتا ہوں اور اس side کو میں نام دے دیتا ہوں a کا نام دے دیتا ہوں یا b کا نام دے لیتا اور اس کو میں کہہ دیتا ہم لے لیتے سکیئر روٹ کیونکہ ہم نے تو x کی value فائنڈ کرنی x کی تو کرنی نہیں ہے تو اس side پر جب ہم اس کا سکیئر روٹ لیں گے یہ اور یہ cancel ہو جائے گا اور 225 کا سکیئر روٹ ہوتا وہ کس کے برابر ہوتا 15 کے برابر ہوتا تو یہاں تھا تو میدہ سٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جی سٹوڈنٹ اس کے بعد جو اس کو solve کرتے ہیں وہ question نمبر 6 ہے find the value of x in shown figure جو ہمارے پاس ایک figure دی ہے اس کے اندر x کی value آپ نے find کرنی ہے اور اردو میڈیم کے سٹوڈنٹ ہوں گے اس کو آپ نے find کرنا تو اس question کو solve کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی دو triangles بنانی پڑیں گی تو ہم سب سے پہلے ایک triangle لے لیتے ہیں یہ triangle ہے dc co لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈھل تین کے برابر side اور یہ 5 کے برابر ہے تو a d کو find کر لیں گے جس ٹیم ہمارے پاس a d find ہو جائے گا تو پھر یہ ولي triangle لیں گے a b d لیں گے پھر ہمارے پاس 15 بھی ہوگا اور a d ki value بھی ہوگی جب یہ دو value given ہوگی تو یہ پھر ہم پیتھا گورس theorem لگا کر find کر لیں گے کہ پیتھا گورس جو theorem ہے اس کو apply کر کے کیا چیز آئے گی یہ جو ہمارے پاس side ہے جو ترچھی side ہے وہ کون سی ہے a c a c square یہ کس کے برابر ہوگا base کا square یعنی dc square plus a d square تو اس جگہ پر یہ ہم نے پیتھا گورس theorem apply کار دیا اس فارمولے کے اوپر یعنی کہ اس ڈائیگرام کے اوپر تو ادھر ہم لکھیں گے 13 کا square is equal to dc 5 square plus a d square تو 13 کا square 169 is equal to 25 plus a d square تو 169 میں سے 25 کو minus کریں گے کیونکہ یہ plus ہرہی سیٹ پہ آ کر a d کا square اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا square اوٹ لے لینا دونوں طرف تو a d کا جو square ہے اب اس سیڈ کے اوپر بھی سکیر اوٹ لیں گے ادھر بھی سکیر اوٹ لیں گے تو یہ کتنا آجے گا تو a d کس کے برابر آگیا 12 کے برابر آگیا اب ہم نے کیا کرنا دوبارہ ایک ڈائیگرام لے لینی ہے تو کون سی ڈائیگرام ہم بنا لیتے ہیں یہ جو ڈائیگرام میں کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائیگرام اس کے اندر جو a d ہے اس کا جواب کتنا ہے 12 آیا اور یہ جو سائیڈ ہے یہ کس کے برابر 15 کے برابر اور یہ جو x ہے اس کو اب ہم نے فائنڈ کرنا تو یہ بڑے آسانی سے فائنڈ ہو جائے گا اب اس ٹرائی اینگل کے اوپر ہم نے پیتھا گورس تھیورم کو اپلائی کر دینا تو پیتھا گورس تھیورم کے مطابق جو ہمارے پاس سائیڈ ہے ادھر میں لکھ لیتا ہوں اے اور یہ کیا بی اور یہ کیا ہے ڈی تو ہم لکھیں گے اے بی کا سکیئر وہ برابر ہوگا کس چیز کے سکیئر کے بیس کا سکیئر یعنی کے بی ڈی کا سکیئر پلاس اے ڈی کا سکیئر اے ڈی کا سکیئر ٹویلو کے لکھ دیں گے ٹویلو کا سکیئر تو فیفٹین کا سکیئر کتنا ہوتا ہے ٹو ہنڈر ٹوانٹی فائی ہوتا ہے اور یہ آگے ایک سکیئر پلاس وان فورٹی فور اب وہ جو پلاس وان فورٹی فور ہے ادھر آکر مائنس وان فورٹی فور ہو جائے گا جب اس میں سے ہم ٹو ٹوانٹی فائی میں سے وان فورٹی فور کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آجائے گا ایٹی وان آجائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایٹی وان کا سکیئر روٹ لے لینا دونوں سیڈوں کے اوپر سکیر روٹ لے لیتے ہیں تو اس سیڈ پر کتنا جواب آجائے گا نائن آجائے گا تو اس طرح یہ ہم نے x کی ویلیو فائن کر لیا ہے تو جو انہوں نے کوسچن میں پوچھی تھے جی سٹوڈنٹس اس کے بعد جو ایکسرسائز نمبر فیفٹین کے جو سب سے لاس کوسچن اس کو سالو کرتے ہیں وہ کوسچن نمبر ایٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے پوچھا گیا ہے سیمٹین میٹر لانگ ریسٹ اگینس آورٹی کل وال ایک ہمارے پاس سیڈی ہے جس کی لمبائی سیمٹین میٹر ہے اور اس کو ہم نے ایک دوار کے ساتھ رکھا ہو ہے جو لیڈر ہے اس کے جو ہائی اب دوال ویل دا لیڈر تو یہ کتنی ہائی ہے یعنی کہ یہ دوار کے اوپر کتنی انچائی تاک ہے یہ آپ نے فائنڈ کر رہے ہیں جو اردو میڈیوم کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے سیڈی سترہ میٹر لمبائی سیڈی ایک مودی دوار کے سہارے کھڑی ہے سترہ میٹر لمبائی سیڈی ہے اور یہ ایک مودی دوار کے سہارے کھڑی ہے اس کا نیچے سیڈی کا دوار کی بنیاد سے 8 میٹر کے فاصلے پر ہیں سیڈی دوار سے کتنی انچی ہے جو سیڈی ہے دوار سے کتنی انچی ہے دوار کے ساتھ کس جگہ تک بنا ہی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کار کے ڈائی گرام بن جائے گی اس کے اندر یہ پتہ یہ نائنٹی ڈگری ہے اور نیچے ایٹ میٹر ہے ادھر سیونٹین میٹر ہے اور یہ جو سائیڈ ہے یعنی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے ہائٹ ہائٹ ہائی پارٹی نیوز ہوتا ہے اس کا ہم نے سکیر لینا ہوتا وہ کس کے برابر ہوتا ہے بیس کا سکیر پلاس پرپینڈی کولر کا سکیر اس کے برابر ہوتا ہے تو ہائی پارٹی نیوز کیا سیونٹین ہے تو ہم لکھیں کہ سیونٹین کا سکیر ایس ایس کتنی ہے ایٹ ایٹ کا سکیر پلاس پرپینڈی کولر ہمارے پاس کیا ہے یعنی کہ وہ ہائیٹ ہے اس کو ہم نے فائنڈ کرنا یعنی کہ ہائیٹ کا جو سکیر ہے اس کے برابر ہے تو اب سیونٹین کا سکیر کرتے ہیں تو کتنا آجاتا ہے سکیر کرتے تو کتنا آجاتا ہے سکیر پلاس ہائیٹ کے سکیر کے برابر یہ آگی چیز اب یہ جو سکیر ہے اس نے دوسری سیڈ پر آکر مائنس ہو جانا اور باقی چیز ہم اسی طرح ہی لکھ دیں گے اب ٹو ایٹی نائن میں سے جب سکیر کو ہم مائنس کریں گے تو ٹو ہنڈر کیا کرنا پڑے گا سکیر روٹ لینا پڑے گا ٹیک سکیر روٹ آن بوت سائیڈ جو دونوں سائیڈ ہیں اس کے اوپر ہم نے سکیر روٹ لے لینا تو اس کو دوبارہ لکھتے ہیں ٹو 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 ٹی فائی از ایک و ٹو ہائٹ کا سکیر تو اس کے کے برابر آجے گا اور یہ ہمارے پاس کیا نکل آئی ہائٹ نکل آئی تو باقی چیزیں میٹر میں تھی اس کے ساتھ بھی ہم کیا لکھ دیں گے میٹر لکھ دیں گے تو یہ اس کا آنسر ہوگا تو اس طرح یہ جو ہماری ایکسرسائز تھی فیفٹین اس کو ہم نے سمارٹ سلیبس کے مطابق